اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو اندر کی بات ریاض احمد کے ساتھ آج ہم ایک بالکل نئے ٹاپک پہ بات کریں گے اور اس ٹاپک میں میں کافی دنوں سے بات کرنا چاہ رہا تھا اور اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ سیاسیات سے نہیں ہے کرنٹ فیلز ان ایس سنس ہو سکتا ہے لیکن ٹریول اینڈ ٹوریزم اور ایمیگریشن کا جو موضوع ہے ہمارا آج کا جو وی لاغ ہے وہ اس پہ مبنی ہوگا میں کافی عرصے سے میں سٹڈی کر رہا تھا دوستو کہ پاکستان کے نوجوانوں میں جو ایک ٹرنڈ ہے ملک کو مطنع عزیز کو چھوڑ کے اوورسیز ڈیسٹینیشن کی طرف جانے کا خاص طور پہ جب یہ ریجیم چینج کا آپریشن سکسیسفل ہوا تو اس کے بعد یہ کوئی بات دھکی چھوڑی نہیں ہے کہ ملینز آف ملینز جو لوگ تھے وہ پچھلے دو سال میں یہ وطن عزیز کو خیر بات کہہ کے وہ گرینر پاسٹر اپنی طرف سے گرینر پاسٹر کی طرف وہ مائگریٹ کر گئے جو تو ویل ایڈوکیٹڈ ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے حامل تھے پروفیشنل تھے ان کا تو پھر بھی کچھ سٹیٹس جو ہے اس مائگریٹن کے بعد کچھ بہتر ہے لیکن میں نے ان لوگوں کے حالات بھی بڑے دلچسپی کے ساتھ میں نے ان کو مطالعہ کیا میرے کچھ دوست بھی ہیں جو آسٹریلیا نیوزلینڈ برطانیہ کینیڈا جیسے ملکوں میں جا کے بسے اور چونکہ میرا رابطہ ان سے رہتا ہے اور آج کل جو ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے تو وہ ایک دنیا ایک گلوبل ڈرائنگ روم کی حصیت اختیار کر گئی ہے گلوبل ویلج کی ایک ٹرم تھی جو کوائن ہوئی تھی لیکن یہ مارک میکلن نے یہ کوائن کی تھی آج سے کوئی ستر سال پہلے لیکن آج تقریباً یہ آپ یہ کہہ لیں کہ دنیا میری جو ٹرم ہے میں جو میس کام جب کیا میں نے اپنے اسائنمنٹس میں میں دنیا کو ایک گلوبل ڈرائنگ روم لکھتا رہا ہوں تو یہ تقریباً گلوبل ڈرائنگ روم ہے اس لیے رابطے بہت آسان ہیں تو فیڈبیک آپ نے پہنچانا ہو یا اپنے فیڈبیک لینا ہو دنیا کے کسی بھی کونے سے تو وہ بہت آسانی سے ممکن ہے تو ایک تو وہ لوگ جو پروفیشنل ڈگریز رکھتے تھے ڈاکٹرز انجینئرز سوفپیر انجینئرز آئی ٹی سپیچلسٹ اور اسی طرح انجینئنگ کے شعبے سے لوگ میرے مختلف شعبہ جاستے تعلق رکھنے والے دوست ان ممالک میں جا کے بسے اپنی فیملیوں کو بھی لے کے گئے ایک تو ان کا میں نے سروے کیا اور پھر جو حالات میں نے دیکھے جو ہمارے وہ نوجوان جو کہ ان کی تو ہم ڈنکی جو ڈنکی لگا کے جاتے ہیں آج کا موضوع بالکل ان کا نہیں ہے آج کا موضوع ہے جو ریگلر چینلز کے ساتھ جو لوگ جاننا چاہتے ہیں اس میں دیازہ تر ویزٹ ویزاز کے اوپر جا کے پھر کچھ کام کرنے کے لیے وہاں سکپ ہونے کا لوگ سوچتے ہیں یا پھر یہ کہ جو انویسٹمنٹ جو تھوڑی بہت جمع پونجی یہاں پہ جائداد لوگ اپنی بیچتے ہیں وہ ذریعی ہو یا شہری ہو وہ انویسٹمنٹ ویزا لے کے فیملی کو موو کرتے ہیں آج کے اس ویلوگ میں ہم ان لوگوں کی بات کریں گے جو کہ لیگل چینلز کو آپٹ کرتے ہیں اور ان سب ممالک میں سے بھی ایک فوکس کریں گے خاص کر برطانیہ میں جو اس وقت برے حالات ہیں ورسٹ کنڈیشنز ہیں اس وقت دوستو لیونگ کنڈیشن برطانیہ کے اپنے شہریوں کے لیے جندگی ایک وبال بنی ہوئی ہے let alone the immigrants وہاں کا جو برطانیہ کا جو معاشی نظام ہے وہ اس وقت کرمبل کر رہا ہے اور وہ جو ریسیشن پوسٹ کوویڈ ان کا آیا تھا وہ اس سے survive نہیں کر سکے تو آج ہم اپنا جو ویلوگ ہے وہ برطانیہ کی immigration برطانیہ کی جو opportunity ہے برطانیہ کے جو حالات ہیں ہم صرف اس تک محدود رکھیں گے کیونکہ میں نے خاص طور پر study کی ہے جو لوگ جا بسے ہیں وہاں پر جو جانا چاہتے ہیں pros and cons ہم دیکھیں گے تو ایک ہی نتیجے پہ پہنکتا ہوں دوستو کہ برطانیہ جو ہے ایک lost island کی جو حیثیت اختیار کر چکا ہے immigrants کے لیے اور خاص کر ان immigrants کے لیے وہ جو تو جو یا تو professional skills holder ہیں یا پھر وہ investment ان کے پاس موجود ہے اور وہ investor visa لے کے family کو move کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بالکل ایک suicide کرنے کے مترادف ہوگا جو میں آپ سے آج جو آپ سے میں share کرنے جا رہا ہوں کہ برطانیہ اثر جو کسی دور میں دنیا کی پچیس فیصد وہ ملک جو محفوظ ترین ملک سمجھے جاتے تھے ان میں top of the list ہوا کرتا تھا آج برطانیہ اس list سے نکل چکا ہے اور بلکہ لنڈن کو new crime capital of the world اگر کہا جائے تو وہ زیادہ غلط نہیں ہوگا اب چونکہ ہر ملک کا جو میڈیا ہے وہ اپنے ملک کے ساتھ loyal ہوتا ہے تو آپ کو یہ کہیں بھی یہ جو figures ہیں وہ نہیں ملیں گے اس کو بڑھا چڑھا کے اس کو وہ ابھی بھی claim کرتے ہیں کہ ہم safest countries میں ہیں لیکن میری جب بات ہوتی ہے وہاں پہ جو میرے دوست بستے ہیں آپ یقین کیجئے first hand information میں آپ کو دے رہا ہوں crime rate is touching the skies خاص طور کے اوپر جو جو بڑے شہر ہیں جس میں لنڈن میں UK کا 85-90% crime rate جو ہے وہ لنڈن میں ہوتا ہے مانچسٹر میں ہوتا ہے بیٹ فورڈ میں ہوتا ہے بامنگم میں ہوتا ہے اور اب تو جو وہ Oxford street ہے دوستو جو tourist کے لیے ایک heaven ہوتی تھی وہاں پہ دن دہاڑے mugging ہو رہی ہے لوگوں کی گھڑیاں چھینی جا رہی ہیں لوگوں کی jewelry بالیاں کھینچی جا رہی ہیں اور وہاں کی جو policing ہے وہ بالکل corruption کا شکار ہے جس طرح ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں نا medicine of their own taste جس طرح ہماری police کو corrupt کیا گیا اب ان کی جو police ہے کیونکہ وہاں بھی بھوک اور ننگ ان کے لوکل شہریوں میں آگئی اور police کے جو خاندان ہیں انہوں نے بھی اسی معاشرے میں زندہ رہنا ہے تو وہاں پہ رشوت ستانی عام ہے اور جس طرح یہاں ہماری جو لا enforcing agency کے لوگ crime میں ملوث ہے بہت بڑی تعداد میں اب برطانیہ میں یہ report ہو رہا ہے کہ ان کے جو گاؤں دہات میں ہے تو وہ تو report بھی نہیں ہو رہا crime لیکن ان کے جو بڑے شہروں میں خاص کر جو expatriates ہیں اور جو ایشین نجات لوگ ہیں ان کے لیے تو انصاف نام کی یا حفاظت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی ان کا اگر کوئی crime ہوتا بھی ہے تو ان کو اگر وہ شنوائی کے لیے جاتے ہیں تو آپ یقین کی دیئے کہ وہی treatment ملتا ہے جو یہاں پاکستان کے تھانے میں ایک عام آدمی کو ملتا ہے اور انصاف تو بہت دور کی بات ہے اب وہاں پہ complaint register کرانا بھی ایشین کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کے پاس وہاں پہ کوئی social status نہیں ہے ناممکنات میں سے ہوتا جا رہا ہے اور لوگ اب وہاں بھی یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ چلو یار جان تو بچ گئی موبائل فون گیا جیلری گئی کوئی بات نہیں ہے میری watch چلی گئی لیکن چلو جان تو بچ گئی یہ وہی mentality اب وہاں پہ در آئی ہے یہ وہاں کے وہ لوگ جو میرے اپنے دوست میں direct جن سے feedback لیا ہے میں ان کی بات آپ کو سنا رہا ہوں اور یہ کسی اخبار میں آپ کو وہاں پہ نہیں ملے گا کیونکہ وہ لوگ اپنے ملک میں لائل ہیں اور censorship ہر ملک میں ہوتی ہے اور اچھا اس کے بعد اگر ہم figures کے اوپر بات کر لیں تو rising inflation وہ تو کوئی ڈھپی چھو بھی بات نہیں ہے جو gas کی prices ہیں وہاں پہ جو cost of living ہے وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے اور پھر tax rates ابھی جو نئی policy ان کی آنے جاری ہے جو tax rules ہیں اس میں اسے تین brackets ہیں ابھی بھی 23-24 میں 20% 40% اور 45% تک تو direct income tax آپ کی income میں سے کٹے گا اور پھر جو indirect taxes ہیں آپ یہ کہلیں آپ کی salary کا 60-70% تو آپ کی taxes میں نکل جائے گا تو آپ وہاں پہ کس طرح اپنی family کے ساتھ survive کریں گے housing جو ہے وہ سب سے زیادہ مہنگی ہے اور پھر جو کسی دور میں میں جب 97 میں اور 2014 میں میں نے مجھے خود وہاں رہنے کا اتفاق ہوا تو food جو بہت ہی ایک nominal سی cost میں ہوتی تھی kitchen کی لیکن اب وہ food اور جو household items ہیں وہ ایک substantial cost ہے وہاں پہ اور باقی یہاں پہ اب جو ان کی policies ہیں وہ انہوں نے skilled labor کے لیے تو کچھ انہوں نے ویزاز کے لیے نرمی ہے لیکن otherwise جو spouse لے کے آنے والا ہی policy تھی انہوں نے even کہ جو doctors engineers ہیں جو professionals ہیں وہ بھی discard کر دی ہے 2024 میں اور پھر جو prices ہیں جو immigration fees ہیں وہ sky rocket ہو چکی ہیں اب آپ ندازہ کریں کہ اگر ایک investor visa شو دو ملین سے دس ملین پاؤنڈ کے بیچ کی brackets ہیں اگر اب دو ملین پاؤنڈ کو بھی لے لیں تو یہ کم از کم بھی اسی کروڑ روپیہ بنتا ہے دوستو اب اسی کروڑ روپیہ خرچ کر کے ایک decent family چاہے اپنی جائداد ذریعی ہو commercial ہو وہ یہاں سے بیچ کے UK جائے گی تو وہ وہاں جا کے ان تمام مسائل کا شکار ہوگی اب اسی کروڑ میں آپ دیکھیں پاکستان میں اچھی خاصی نہ industry لگ سکتی ہے وہ industry بھی نہ لگائیں بینک میں رکھیں ڈیڑھ کروڑ روپیہ مہینے کا ملے گا تو یہ اور یہاں پہ اپنی پاکستان میں جو آپ کو سہولیات میسر ہیں جو labor ہے آپ کی جو خانسامہ driver چوکیدار وہاں یہ سب چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی تو investor visa جو بالکلی out of question ہے کوئی وہاں پہ industry نہیں چل رہی کوئی وہاں کے اوپر کوئی viability نہیں ہے businesses کی اور security of life سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ اگر Asian ہیں تو انہوں نے نہیں دیکھنا کہ آپ investor visa پہ آئے ہیں یا آپ illegal ہیں یا آپ student پہ آئے ہیں آپ کی mugging ویسے ہی ہوگی ویسے ہی آپ کی آپ پہ assort ہوگا اور جو اس وقت جو crime rate ہے جو خاص کر جو murder کا crime rate ہے اور Asians کے لیے اور جو جو تشدد کے واقعات ہیں وہ اتنے شدید اتنے خوفناک ہیں کہ اگر ہمارے لوگوں کو یہ حقیقت پتا چل جائے آپ یقین کریں کہ کوئی اگر وہ free بھی دیں کوئی investor بھول کے بھی یہ ہمت نہیں کرے گا کہ وہ برطانیہ جائے گا تو اسی طرح جو even کے travelers ہیں آپ دیکھیں وہاں پہ دو سو سے دھائی سو پاؤنڈ پار ڈے کا خرچہ ہے وہاں پہ as a traveler visitor جانے کا اور یہ ایک لاکھ روپے اسی دار سے ایک لاکھ روز کا خرچہ بنتا ہے وہاں پہ تو یہ اس سے بہتر ہے دنیا کے دوسرے یورپین ملک ہیں دوسرے ترکی ہے ملائشیا ہے سنگاپور ہے آپ دنیا میں centralization republics ہیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں آپ نے invest کرنا ہے یا آپ نے tourism کرنا ہے تو خدا کے لیے یہ سارے facts میرا یہ vlog آپ دیکھئے اور اس پہ غور کیجئے کہ آپ کو کتنے نفلوں کا ثواب ہے کہ یا آپ as a tourist وہاں جا رہا چاہے یا آپ as an immigrant جانا چاہے کہ اپنا گھر باہر بیچ کے آپ ایک sinkhole سے نکل کے اس سے بڑے sinkhole میں آپ جا رہے ہیں تو دوستو یہ جو آنے والا سال ہے اس میں اگر کوئی برطانیہ کی immigration کا سوچ رہا تھا تو میرا یہ program ضرور دیکھیں اور اپنے کچھ جو عزیز ان کے وہاں پہ موجود ہیں ان سے بات کر لیں ان سے real time آپ feedback لے لیں آپ ان کے اپنے شہریوں کی دیکھیں پچھلے سال سردیوں میں gas نہ afford کرنے کی وجہ سے کتنی اموات ان کے local لوگوں کی ہوئی ہیں جو afford ہی کر سکتے تھے اتنی عربت ہے سڑکیں 2014 میں جب میں آخری بار گیا ہوں تو اسی وقت put put کا شکار نظر آتی تھی پیچ work ہونا شروع ہو گیا تھا اور اب میرے جو دوست وہاں پہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ditch holes ہیں وہ وہاں پہ بالکل ایسا ہی scene لگتا ہے جیسے ہم پاکستان کے کسی گاؤں دہات میں آگئے ہیں کیونکہ پیسے نہیں ہے وہاں پہ civil service کے لیے اور سب سے بڑا nightmare دوستو آخر میں vlog میرا لمبا ہو رہا ہے میں بہت سے effects آپ سے بیان کر سکتا ہوں لیکن میں کچھ آپ کی disposal پہ چھوڑتا ہوں کہ جس نے جانا ہے وہ اپنے عزیزوں سے وہ خود پوچھے medical ایک nightmare بن گیا ہے دوستو جتنے بھی allowances تھے local شہریوں کے وہ withdraw ہو رہے ہیں اور medical میں میرا ایک دوست ہے اس کو آپ یقین کیجئے کہ ہرنیا کا ایک چھوٹا سا oppression ہوتا ہے یہ بھی نہیں وہ کوئی معمولی ہے he is running good business and he has very millions of pound property وہاں پہ اس کو ایک سال ڈیڑھ سال پہلے ہرنیا کی شکایت ہوئی دوستو اور وہ شدید تکلیف میں تھا اور اس کو کہا گیا کہ جب آپ کا نمبر آئے گا ہم آپ کو بتائیں گے اور ایک سال کا نمبر ایک سال کا time اس کو ملا دوستو اور وہ بندہ تکلیف میں ایک سال تڑپا اور پھر جب اس نے finally قصد کیا کہ وہ پاکستان وہ اتنا خرچہ کر لکے وہ اتنی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تو اس نے کہا میں پاکستان جا کے میں اپنا ہرنیا کا operation کرا کے واپس آ جاؤں گا وہ بھئی ٹکٹ کرا رہا تھا کوئی ایک سوہ سال کے بعد اس کو کال آئی کہ جی آپ کا نمبر آ گیا ہے تو وہ بچارہ پھر وہ بھاگتا ہوا گیا تو سوہ سال وہ اس تکلیف میں رہا یہ میں بات کر رہا ہوں وہاں کا شہری وہاں پر پراپرٹی اونر اور وہاں کا ملینر شخص ہے تو یہ ہم یہاں پہ ہستالوں میں توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں اگر ہمارے مریض کو دس منٹ ڈاکٹر دیکھنے میں دیر کر دے تو وہاں یہ میں آپ کو ریال ٹائم اپنے دوست کے ساتھ آپ بیتی جو ہوئی ہے ابھی دو دو ہفتے پہلے میری بات ہوئی ہے تو وہ کانوں کو ہاتھ اگا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ میری توبہ کہ اگر میں آئندہ اپنے کسی عزیز رشتدار کو میں یہ مشورہ بھی دوں کہ وہ آپ امیگریشن کر کے یا انویسٹمنٹ لے کے یا ایون کے وزٹ کرنے کے لیے ہی یہاں پہ وہ یوکے کا قصد کرے تو آپ تھوڑے کو تھوڑے کو زیادہ سمجھیں تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ایسی ہی دلچسپ موضوعات پہ ڈسکشن اندر کی باتیں کرتا رہوں گا یہ ساری اندر کی باتیں ہیں دوستو کہ آپ کو کوئی میڈیا نہیں بتائے گا یہ سینہ بسینہ زوم میٹنگ کے اوپر ورڈسپ کے اوپر آپ اپنے جو وہاں دوست ہیں ذرا ان کو کسی دن آرام سے کسی ویکنڈ تسلی سے ان کو حوصلہ دے اور ان کو ذرا چھیڑ کے تو دیکھیں دوستو پھر وہ بتائیں گے کہ وہ جو everything that glitter is really not gold ہم نے جو ایک جنت بنائی ہوئی گیا تو ہمارے نوجوانوں نے ہمارے انویسٹرز نے اور ہمارے پروفیشنلز نے تو یوکے is a sinkhole یوکے is a lost island اور یوکے is no place to consider for immigration or even for a visit دوستو آج کے لیے اتنا ہی چینل کو like کیجئے subscribe کیجئے bell icon کو دوا دیجئے تاکہ آپ کے ساتھ ایسی ہی اندر کی باتیں ہم مزے مزے کی باتیں آپ سے شیئر کرتے رہیں until next time السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ